مجبوری کی ایک انسان ہی نہیں کائنات کا ذرا ذرا اپنے حصار میں مجبور ہے ستارے اپنے مدار میں مجبور ہیں سورج اپنے مدار میں مجبور ہے ہر شے اپنے اپنے مدار میں رکھ دی گئی ہے دریا کی روانی اس کی مجبوری ہے پرندوں کی پرواز مچھلی کا تہرنا ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا پہاڑوں کا اپنی جگہ پر میکھوں کی طرح کھڑے رہنا آسماء کا بلند ہونا گرز کے ہر ذات اپنی صفات کے بندن میں ہیں ایک انسان کا عمل دوسرے انسان کے عمل سے مختلف نظر آتا ہے ایک کا پیشہ دوسرے سے مختلف ہے ایک کی زندگی دوسرے کی زندگی کے بالکل مخالف ہے ایک کا حمل دوسرے کے حاصل سے جزا ہے ایک کی صفات دوسرے کی صفات سے لیتا ہے محنت کرنے والا نکمے سے مختلف ہوگا جاننے والا اور ناچاکنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے کامیابی اور ناکامی دو الگ الگ نتیجے ہیں جہاں ایک انسان مجبور نظر آتا ہے وہاں دوسرا انسان اپنے مجبوری کا توڑتا دکھائی دیتا ہے انسان آسمان کی وہ سطح میں چلا جائے وہ آسمان کے دروازے کٹ کٹا ہے کائنات کے سرار دریافت کرے آزاد ہے لیکن اس کی ازادی کے ایک وقت احساد ہے جب اس کی ازادی آزادی نہیں رہتی بلکہ مجبوری بن جاتی ہے آسمان پر اڑنے والا انسان بھی کبھی کبھی زمین پر آ گرتا ہے اور پھر آسمان پر اڑنے والا زمین میں سما جاتا ہے ابتداء مجبور ہے انتہاں مجبور ہے انسان اپنے لئے مکان بناتا ہے وہ آزاد ہے جیسے جاہے مکان بنے لیکن بلاخر اسے مکان چھوڑ کر جانا پڑتا ہے آزادی سے حاصل ہونے والی شہ بلاخر انسان کو مجبور کر دیتی ہے اشادی کرنے تک انسان خود کو آزاد سمجھتا ہے لیکن جب وہ شادی کر لے تو پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے اس لئے کیونکہ اس کی ازادی اس کی بیوی کے پاس جلی جاتی ہے دراصل اس کی مجبوری بن جاتی ہے پھر اولاد اور اولاد سے آگے مختلف چیزیں اس کے لئے یہی سفر مقرر تھا اسے اسی راستے سے اکر گزرنا تھا اور یہی شاید اس کی قسمت میں ہے اور یہ اس کے ساسا چرنا ہے ہر انسان اپنے مزاج میں مجبور کر دیا گیا بخیل بخی رہے گا سکھی سکھی رہے گا ایک گھر میں پیدا ہونے والے ایک دسترخان پر پروش پانے والے ایک جیسے لباس پہنے والے ہر انسان فطرت نہ الگ الگ ہیں سب کا تجربہ ایک جیسے نہیں ہوتا ہر انسان اپنے تشکیل کے مطابق اپنے عمل پر مجبور ہے انسان کی صفات اس کی ازادی کو مندل دکھاتی ہیں لیکن یہ صفات اپنی ذات میں محدود اور مجبور رکھتی ہیں سب نظر کا دھوکہ ہے ہماری بنائی محدود ہے کچھ عرصہ کے بعد کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بنائی پر ہی کیا محقوف ہمارا ہر عمل اسی طرح ہے زندگی حفاظت کرتے کرتے ہیں ہم خود گہر محفوظ ہو جاتے ہیں ہمارے احساسے ہمارے اختیاراتی طرح ہم سے چھننے شروع ہو جاتے ہیں ہم ازاد تو ہیں لیکن یہ ازاد ایک محدود دائرے میں ہم اس محید سے باہر نہیں جا سکتے ہم اپنوں سے بیگانہ نہیں ہوتے اور بیگانوں کو اپنا نہیں ملا سکتے ہمارا حاصل محدود ہے اور ہماری تمنا ہے لا محدود وہ اپنی داستان کو کبھی انکمل نہیں کر سکتے اگر ہم نے آگواز کیا تو ہمیں اس کے انجام کا پتہ نہیں ہے اور انجام وہی ہے جو تقدیر نے آپ کے مقدر میں لگ دیا ہے انسان کو ازادی دی گئی ہے اتنا ہی جس کا اسے جواب دینا ہو زندگی کے محدود ہے ہمارے عمل اور اس کے اندیجے ہماری نیت اس کا حاصل ہے ازادی یہ ہے کہ ہم مجبوریوں کیسے استعمال کرتے ہیں ہم نے بنا اسے کیا دیکھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا نیک مقامات کی زیارت کی یا کچھ گندگی دیکھی قدم قدم پر ہر انسان کو مجبوری روک لیتی ہے انسان کا حجیب حال ہے زندگی غیر مستقل ہے اور اس میں مستقل رہنے کی آرز و انسان میں پلتی رہتی ہے انسان ریٹر ہونے سے پر مشکل ہونا چاہتا ہے اس زندگی کا مزاج ہی بے سب آتی ہے اس میں کسی کو ہمیشہ قیام نصیب نہیں ہوا آنے والا ضرور جائے گا پیدا ہونے والا ضرور مرے گا لیکن اپنی مجبوری میں سرزمین حیات میں ازادی کے گلاب کھلتے رہتے ہیں بات احساس کی ہے انداز کی ہے زندگی کے نصیب میں مجبوری ہے اور اس کے مزاج میں ایجادی ہے ہم نہ ہمیشہ سو سکتے ہیں نہ ہمیشہ جاک سکتے ہیں زندگی کے عبدی نظام کو خوشی سے زبول کرنے والا حراہت حاصل کرتا ہے زندگی کٹھن اور مجبوری کو اہل دل حضرات اہل عشق اہل محبت حضرات زندگی کو ایک نقمہ بنا کر رکھ دیتے ہیں فنا کی بستی میں بقا کے مسافر مجبوریوں سے ازاد کے دیے جاتے ہیں اور وہ اپنے موجود سے نکلے تو چاہنے والوں کے دل میں یاد بند کر رہ جاتے ہیں محبت مجبور کو مختار بنا دیتی ہے عشق مجبوریوں کے حصار سے ازاد ہو جاتا ہے بندہ ازاد بندہ محبت ہے ایک امپرس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجبور امید کرتا ہوں آج کے اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنوں کو ملا ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سرکائے کیجئے اور شریک کیجئے